تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کل کرنال میں گرہ منتری امی شاہ کا ایک بڑا کارکرم ہونے جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں احتیاط کے مدینجر سرکشا کی دشتی سے چاک چوبند انتجام یہاں پر کیے گئے ہیں ایک بہت ہی بڑا وشال ٹینٹ یہاں پر لگایا گیا ہے کرنال کے ہائیوے پر سٹیٹ جو دشہرہ گراؤنڈ ہے وہاں پر یہ کارکرم آئیو جیت ہونا ہے اور کئی زلو کی جو پولیس ہے ان کی تیناتی یہاں پر کر دی گئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ شرکشا کی دشتی سے چاک چوبند انتجام کافی زیادہ کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر گیٹ پر جتنے بھی اپکرن ہوتے ہیں وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں کسی کو بھی بغیر چیکنگ کے اند کل نہیں جانے دیا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہی اس کی فائنل ریئیسل بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کل دیش کے گرہ منتری سمیت ہریانہ کے کئی منتری ویدھائک اور مکہ منتری بھی جو ہے اس کارکرم میں شرکت کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تب مام پولیس کرمچاری تینات کر دی گئے ہیں اور کل ایک بڑا کارکرم کرنال میں ہونے جا رہا ہے جس کا نام جو ہے انتیودے مہا سمیلن رکھا گیا ہے یہ لائیو تصویرے سم میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کئی جیلوں کے ڈی ایس پیس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ایس پیس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور لگاتار پولیس کرمچاری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دورہ کرتے ہوئے نظر جرور آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے پریابت طرح کے جو اپکرن ہوتے ہیں چیکنگ کے وہ پولیس کرمچاریوں کے ہاتھوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور ہر گیٹ پر بھی جو ہے دیکھے جا سکتے ہیں کسی کو بھی بغیر یہاں سے نک کے لئے اندر جانے کی ازیادت نہیں ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری سرکشہ کے دشتری سے چاک چوبند انتجام یہاں پر کیے گئے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وردی میں پولیس کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ جو سادی وردی میں پولیس کرمچاری ہیں مہیلہ پولیس کرمچاری ہیں وہ بھی ہاں پر تینات رہیں گی وہ بھی ہاں پر تینات رہیں گی اور لگاتار پولیس کرمچاری بڑے لیول کے جو ادھیکاری ہیں وہ لگاتار یہاں کا د دورہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مہارا گاؤں جگمک گاؤں جتنی بھی ایسی سرکار کی اوجنائے ہیں جو بہت زیادہ سفل رہی ان کے تحت جن بھی لوگوں کو جو ہے اس کا لاب پہنچا وہ سبھی لابارتی ہاں پر بلائے گئے ہیں وہ سبھی لابارتی ہاں پر پہنچیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پریابت سنکھیا میں پولیس کرمچاری ہاں پر ڈیوٹیز لگاتے ہوئے نظر ضرور آ رہے ہیں ڈیوٹیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کرمچاری ہاں پر موجود ہیں کل یہ کارکرم آئے ہو جیت ہونا ہے اور اس سے پہلے ہی ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی طرح سے اپنی ریہیسل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تمام ڈی ایس پیز آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپنے جونئر آفیسرز ہیں ان کی ہاں پر ڈیوٹیز لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گیٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بڑی سنکھیا میں پولیس کرمچاری اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کل ہمارے دیش کے گرہ منتری امی شاہ اس کارکرم میں شرکت کریں گے جس کی لائیو تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی حالانکہ نیشنل ہائیوے سے نیشنل ہائیوے سے بلکل نجدی کیا پڑتا ہے ہائیوے کے اوپر ہی پڑتا ہے دشارے گراؤنڈ اور پولیس کی طرف سے جو آڈوائزری جاری کی گئی ہے جو کارکرم رہنے والا ہے وہ صوبہ شروع ہوگا دوپیر تک میں کارکرم رہے گا اور اس کارکرم کے دوران پولیس کی طرف سے جو آڈوائزری جاری کی گئی ہے نیچے کی جو سرویس روڈز ہیں نیچے کی جو سرویس روڈز ہیں دونوں کی طرف چاہے چنڈگر جانے کی بات کی جائے چاہے دلی کے جانے کی بات کی جائے سرویس روڈز بلکل جو ہے بند رکھی جائیں گی اور لوگوں سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے سرویس روڈز پر شفر کرنے سے جرور بچیے گا فلائی اوور کا استعمال کیجئے گا اگر آپ نے پانی پت کی طرف جانا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں ITA چوک سے یا اس کے پچھلے بائی پاس سے آپ سیدھا فلائی اوور پر جا سکتے ہیں آپ سرویس روڈ پر نہ آئیے گا کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گرہ منطری کا کارکرم ہونا ہے کئی بڑے بڑے وی وی آئی پیس یہاں پر پہنچیں گے اور سرکشہ کی دشتی سے چاک سو بند انتظام یہاں پر کی گئے گئے ہیں تمام SHOs کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے DSPs کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے اور نیچلے سر کے جو کرمچاری ہیں ان کو پوری طرح سے سکتے ہیں کہ کسی کو بھی بغیر چیکنگ کے اندر نہ جانے دیا جائے ہر کسی کی جو ہے اچھی طرح سے یہاں پر چیکنگ ہوگی اور چیکنگ کے بعد ہی اندر جانے دیا جائے گا وہیں پولیس کی طرح سے جو اڈوائزری جاری کی گئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہائیوے سے ہائیوے سے بلکل نجدیک پڑھتا ہے جو دشہرہ گراؤنڈ ہے اور کرنال پولیس کے ساتھ ساتھ کئی جلو کی پولیس فورس یہاں پر تینات کر دی گئی یہ احتیاط کے مدرنے در سرکشہ کی دشتری سے چاک چوبن انتجام یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں وہیں کرنال پولیس کی طرح سے جو اڈوائزری جاری کی گئی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو نیچے کی سرویس روڈ سے ہیں اس پر سفر کرنے سے جرور بچا جائے صوبے چھے سے دوپہر تین بجے تک جو ہے یادہ یاد سرمندید اڈوائزری جو جاری کی گئی وہ اس طرح سے ہے مدوبن سے آئی ٹی آئی چوک تک دونوں سرویس سائیڈ لائن کا پریوک کرنے سے بلکل بچا جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی پتھ سے چنڈگر کی طرف جانے والے وائیکل مدوبن سے آئی ٹی آئی چوک تک جی ٹی روڈ پول کے اوپر سے ہی ہو کر جائیں گے اس طرح کی اڈوائزری جاری کی گئی ہے وہیں اسی پرکار چنڈگر کی طرف سے پانی پتھ کی طرف جانے والے جو بھائیکل ہیں وہ آئی ٹی آئی چوک سے مدوبن تک جی ٹی روڈ پول کے اوپر سے ہو کر جائیں گے اور وہیں مونک کی طرف سے آنے والے جو بھائیکل ہیں وہاں ہاسی چوک سے ہوتے ہوئے کیتھل روڈ سے ہو کر پشتھمی امنا نہر بائی پاس کا پریوک کر کے جل میل ڈابا سے ہو کر چنڈگر وے پانی پتھ کی طرف جا سکتے ہیں وہیں کیتھل اور کچھا کی طرف سے آنے والے جو بھائیکل ہیں وہ بھی پشتھمی امنا نہر بائی پاس کا پریوک کر کے جل میل ڈابا سے ہو کر چنڈگر وے پانی پتھ کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ کرنال پولیس کی طرف سے ایک سپیشل اڈوائیجری جاری کی گئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئی ٹی آئی چوک سے لے کر مدوبن تک مدوبن تک سرویس روڈز جو ہیں وہ بلکل بند رہیں گی صبح چھے بجے سے لے کے دوپہر کہ تین بجے تک یہ پولیس کی طرف سے اڈوائیجری جاری کی گئی ہے لوگوں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ پولیس پرسیاسن کو کوپریٹ جرور کریں ہائی وے کا جو استعمال ہے وہ فلائی اوور سے آپ کر سکتے ہیں لیکن سرویس روڈ پر کسی کو بھی آنے جانے کی ازازت نہیں ہوگی کیونکہ سرکشہ کی دستی سے ایک پروٹوکول ہے کہ رہ منتری آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہیں بڑے بڑے وی بی آئی پیس وی آئی پی آ رہے ہیں تو احتیاط کے مدرجر پولیس چاک چوبند انتظام یہاں پر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کامل میٹا کرنال بیکنگ نیوز کرنال تو آپ دیکھ سکتے ہیں جرمن ٹیکنولوجی کا ویشیس ٹینٹ جو ہے اس بار کرنال میں لگایا گیا ہے شاید پہلی بار اس طرح کا جو ہینگر ٹینٹ ہے وہ کرنال میں لگایا گیا ہے جس کو لگانے کے لیے کئی دن پہلے لگ گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی دنوں پہلے ہی جو ہے یہ ٹینٹ لگنا شروع ہو چکا تھا اور بہت ہی وشال ٹینٹ ہے بہت ہی وشال ٹینٹ ہے اور سب سے بڑی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہجاروں کی سنکھیا میں اندر کرسیاں بھی جو ہے لگائی گئی ہیں کیونکہ کل ایک بڑا کارکرم یہاں پر ہونے والا ہے گرہ منتری امیش شاہ اس کارکرم میں بطور مکہ تیتی شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پردیش کے کئی منتری ودھائک اور مکہ منتری حریانہ منہورلال کھٹر بھی جو ہے اس کارکرم میں رہنے والے ہیں آس پاس کے جلوں سے بڑی سنکھیا میں جو پولیس کرمچاری ہیں وہ بھی ہاں پر تینات کیے گئی ہیں ڈیوٹیز یہاں پر لگائی گئی ہیں سادی وردی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں وردی میں پولیس کرمچاریوں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور ایک بہت ہی وشال ایک بہت ہی وشال ٹینٹ جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بار اس طرح کی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے اس طرح کی جو سٹنگ ہے وہ پہلی بار کرنال میں اس کا استعمال کیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات جرمن ٹیکنولوجی کا جو یہ ٹینٹ ہے وہ کرنال میں لگا ہے جس میں ہزاروں لوگوں کے ایک ساتھ بیٹھنے کی ویوستہ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سادی وردی کے ساتھ ساتھ جو وردی میں پولیس کرمچاری ہیں وہ بھی ہاں پر تینات کی گئی ہیں اور کل یہ کارکرم شروع ہوگا اس سے پہلے ہی پولیس یہاں پر تمام طرح کے سرکشہ کی دشتی سے پکتہ انتظام کی چیکنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کارکرم کی پوری تیاری کر لی گئی ہے اس میں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں گریم انتی امیشہ کل اس کارکرم میں شرکت کریں گے اور آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی بڑا ٹینٹ یہاں پر لگایا گیا ہے سپیشل جرمن ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے یہ ٹینٹ کو لگایا گیا ہے کئی جیلو کے ایس پیس کی یہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے کئی ڈی ایس پیس کی یہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور کئی جیلو سے جو پولیس کرمچاری ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو دن پہلے یہاں پر آ گئے تھے کیونکہ گرہ منتری کا کارکرم ہے سرکسہ کی دشتری سے چاک چوبند انتجام یہاں پر کیا گئے ہیں انتیودے مہا سمیلن اس کارکرم کا نام رکھا گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کرنال میں پہلی بار اس طرح کا ایک بڑا ٹینٹ لگایا گیا ہے جسے جرمن ٹیکنولوجی سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جرمن ٹیکنولوجی سے تیار ہوا ہینگر ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ہے اور آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی بہت ہی بڑی سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آگے تمام وی آئی پیز ہیں ان کے بیٹھنے کا انتجام کیا گیا ہے جو تمام منتری رہیں گے ہریانہ سرکار کے جو ویدھائک رہیں گے وہ وہاں پر رہیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انتیودے مہا سمیلن اس کارکرم کو نام دیا گیا ہے اور سرکسہ کی دشتری سے چاک چوبند انتجام کیا گیا ہے کئی زیلوں سے جو پولیس کرمچاری ہیں ان کی ڈیوٹیز یہاں پر لگائی گئی اور الگ الگ پرشاشنی ادھکاریوں کی ڈیوٹیز بھی جو یہاں پر رہی گئے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کئی پولیس کرمچاریوں کی ڈیوٹیز یہاں پر لگی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مکہ منتری ہریانہ منورلال کھٹر وہ شاید آج شام کو ہی کرنال پہنچ سکتے ہیں جو پردیش ادکس ہیں نائب سنگھ سینی انہوں نے کل بھی ہاں پر دورہ کیا تھا جو پردیش ادکس کے ساتھ سے جتنے بھی جو تمام یہاں کے بی جے پی کے جو استانیاں نیتا تھے وہ بھی ہاں پر دورہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور سامنے آپ کو منس نظر آئے گا سامنے آپ کو منس نظر آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں منس پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے جتنے بھی وی آئی پیس رہیں گے وہ وی آئی پیس کے بیٹھنے کی ووستہ آگے کی گئی ہے اور سرکشہ کی دستی سے کیونکہ گرہ منتری کا کارکرم ہے اسی طرح سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو پولیس کرمچاریوں کی ڈیوٹیز لگی گئی ہیں وہ اسی طرح سے ہاں پر بیٹھے رہیں گے ایک قسم کی ریحصل ہوتی ہوئی نظر ضرور آ رہی ہے سامنے آپ کو سامنے آپ کو نظر آئے گا اس سمیں تمام پرشاسنی کا ادکاری جو بی جے پی کے ثانیے لیڈرز ہیں وہ بھی ہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تیاری ہاں پر کی جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی جی لیول کے ادکاری ایسی ایس لیول کے ادکاری ہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ پردیش کے تمام منتری ویدھائک اور مکہ منتری ہریانہ منہوردالکھٹر وہ اس کارکرم میں رہنے والے ہیں موجود رہنے والے ہیں اور ساسنات آپ دیکھ سکتے ہیں گرہ منتری امی شاگہ ایک کارکرم ہے چاک چوبند انتجام یہاں پر کیا گئے ہیں تاکہ کسی طرح کی کوئی بھی لاپروائی یہاں پر نہ ہو پائے ہر کسی کو چیکنگ کے بعد ہی جو ہے اندر جانے کی ازازت رہے گی اور چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹس بلکل بند رہیں گے ایک ہی طرف سے انٹریس ہوگی اور وی ای پیس کی جو انٹری ہے وہ سائیڈ سے رہے گی سائیڈ سے رہے گی تک کہ وی ای پیس اور وی وی ای پیس جو ہیں وہ ڈریکٹ سٹیج تک جو ہے سیدھا پہنچ پائے اور جتنے بھی جو لاوارتی ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے ان کو بھی چیکنگ کے بعد جو ہے الگ الگ یہاں پر جو گروپس بنائے گئے ہیں الگ الگ جو ایک ستان بٹھائے گئے ہیں بٹھانے کے لیے وہاں پر ان کو بٹھائے جائے گا تاکی صوبے کل صوبے یعنی کی 6 بجے سے لے کے دوپہر کے 3 بجے تک آپ نے پولیس کی اڈوائزری کا بھی جو ہے دھیان ضرور رکھنا آیا کیونکہ نیشنل ہائیوے پر ہی نزدیک یہ کارکرم پڑتا ہے اس لیے پانی پر جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سرویس روڈز کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اور اسی طرح سے جو چنڈگٹ جانے والے لوگ ہیں وہ بھی سرویس روڈز کا استعمال نہ کریں فلائی اوور سے سیدھا آپ جائیں اور وہیں اگر مونک کیتھل کاچوا سے اگر آنے والے لوگ ہیں وہ سیدھا پشت میں امنا بائی پاس سے ہوتے ہوئے جل مل کی طرف جا سکتے ہیں یہ اڈوائزری جو ہے کرنال پولیس کی طرح سے جاری کی گئی ہے اور وشیش طور پر مدوبن سے لے کے آئی ٹی ای تکی جو سرویس روڈز ہیں ان پر سفر کرنے سے جرور بچے گا سیدھا فلائی اوور پر آپ سفر کریں گا کیونکہ نیچے وی وی آئی پی پروگرام ہونے کے ناتے جو سرویس روڈز ہیں ان کو بند کیا ہوگا وہاں پر پولیس کا امچاری تنات رہیں گے وشیش طور پر تمام لوگ خاص طور پر جو کرنال کے لوگ ہیں اور ہائی وے پر سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ کرنال پولیس کی اڈوائزری کو جرور جو ہے دھیان سے فولو جرور کریں کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال تو یہ سرویس روڈز جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی وے کی سرویس روڈ یہ کل صوبے چھ بجے سے لے کے دوپیر تین بجے تک جو ہے بند رہیں گی اور پولیس کی طرح سے بھی اڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ یہاں پر سفر کرنے سے ضرور بچے گا سیدھا فلائی آور کا استعمال کی دیئے گا کرنال پولیس کی طرح سے یہ اڈوائزری جاری کی گئی ہے کل گرہ منتری امیشہ کا کائکرم یہاں پر آئیو جیت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس احتیاط کے مدنے نجر سرکشہ کی جسی سے چاک چو من انتظام کیے ہوئے ہیں وہیں سرویس روڈز کو کل استعمال نہ کیجئے مدوبن سے لے کر مدوبن سے لے کر آئی ٹی آئی چوک تک سرویس جو روڈ ہیں سبھی لوگوں سے یہی اپیل کرے گا کہ اس چیز کا وشیش طور پر دھیان جرور رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا کارکرم بڑا کارکرم کرنال میں ایو جیت ہوا ہے سیکٹر سولہ دشہرہ گراؤنڈ میں جو ہے کارکرم ایو جیت ہوا ہے اور اس کے چلتے ہیں کل صوبے چھ بجے سے لے کر دوپیر کے تین بجے تک پولیس کی طرح سے جو اڈوائزری جاری کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بندوبن سے لے کر آئی ٹی اے چوکدہ جو سرویس روڈ ہیں ان کا استعمال کرنے سے جرور بچیے گا یہ لائیو تصویریں سمیں آپ کارکرم ستل کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں حالت کی آج ہم سرویس روڈ پر جرور گھوم رہے ہیں لیکن کل صوبے سے لے کر دوپیر تک اس سرویس روڈ کا استعمال نہ کیجئے گا سیدھا فلائی اوور کا استعمال کیجئے گا اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں بڑی 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 ہورڈنگز یہاں پر لگائی گئی ہے کیونکہ گرہ منتری امی شاہ کل اس کارکرم میں سرکت کرنے والے ہیں یہ سرویس روڈ کی اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سرویس روڈ پر کل صفر کرنے سے جرور بچیے گا آئیوے کا سفر جو ہے آپ کے لئے زیادہ کھپیوگی رہے گا کیونکہ پولیس کی طرح سے سرویس روڈ جو ہے سرکسہ کی دشتی سے یہاں پر جو ہے عام لوگوں کی آواجائی بند ضرور رہے گی اس صوبے چھے بجے سے لے کے دوپیر کے تین بجے تک جو ہے سرویس روڈ کی آواجائی پر بین ضرور ہے لوگوں کے لئے عام لوگوں کے لئے اس لئے لوگوں سے اپیل ہے کرنال پولیس کی طرح سے جو اڈریزری ڈالی کی گئی ہے اس کا پالن ضرور کریں